آج کی پوستاج پر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیج ریوال کی پوستاج پر ایک اور بریکنگ نیوز ایڈی کے پاس اروند کیج ریوال کے دو موبائل فون موجود ہیں جو اروند کیج ریوال استعمال کر رہے تھے اور ایڈی کے سوتروں کا دعویٰ ہے کہ ان دونوں فون کے پاسورڈ اروند کیج ریوال نہیں بتا رہے ایڈی چاہتی ہے کہ وہ دونوں موبائل فون کو کھنگا لے اس میں کیا ڈیٹا ہے کیا جانکاری ہے وہ حاصل کرے لیکن اروند کیج ریوال سوتر دعویٰ کر رہے کہ ان دونوں فون کا پاسورڈ نہیں بتا رہے اور سوتروں کا کہنا ہے کہ اب ایسے میں ایڈی اروند کیج ریوال کے فون کی فورنسک جانچ کرائے گی کیونکہ اگر اروند کیج ریوال جانچ میں سیوگ نہیں کریں گے اگر وہ موبائل کا پاسورڈ نہیں بتائیں گے تو سمبب ہے کہ ایڈی اس فون کو فورنسک جانچ کے لیے بھیج دے جہاں اس فون کو بینا اروند کیج ریوال کا پاسورڈ بتائیں بھی کھولا جائے گا اور پھر اس میں کیا ڈیٹا ہے یہ دیکھا جائے گا لیکن کئی بار کئی لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ اروند کیج ریوال کے فون میں ایسا کیا ہے کہ وہ اپنا فون کا پاسورڈ نہیں بتانا چاہ رہے جو سوتر دعویٰ کر رہے ہیں حالانکہ اروند کیج ریوال کی آپ کو ایک پرانی تصویر بھی دکھاتا ہوں اس میں اروند کیج ریوال کے دونوں فون موبائل فون ان کے پاس دکھ رہے ہیں آپ دیکھئے کہ انہیں کو عام آدمی کے نیتا تھے لیکن دو دو موبائل فون لے کر چلتے تھے اب ہو سکتا ہے یہی وہ دو فون ہو جن کی فورنسک جانچ ایڈی کروائے گی لیکن ہمیں یہ تصویر ملی جس میں واقعی اروند کیج ریوال کے دو فون ان کے ہاتھ میں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے کیج ریوال کے ایک فون کی اور چرچہ ہے اس فون کا کچھ آتا پتا نہیں ہے سوتروں کا دعویٰ ہے کہ شراب گھوٹالے کے سمیں کا کیج ریوال کا فون ہی گائب ہو گیا ہے کیج ریوال نے ایڈی سے کہا ہے کہ پتا ہی نہیں کہاں ہے ان کا یہ فون کہاں فون چلا گیا کیج ریوال کو پتا نہیں ہے سوتر کہہ رہے ہیں یہ جواب دیا ہے انہوں نے ایڈی کو یہ وہ فون ہے جو شراب گھوٹالے کے وقت کیج ریوال استعمال کر رہے تھے ایڈی نے فون کے بارے میں پوچھا تو کیج ریوال نے کچھ نہیں بتایا اب یہ سنیوگ ہے یا کوئی پریوگ ہے لیکن یہ بہت حیران کرتا ہے کہ شراب گھٹالے کے جو بھی بڑے کردار ہیں ان کے فون یا تو گائب ہیں یا نشٹ ہو گئے ہیں یا ڈیٹا گائب کر دیا گیا یہ آروپ لگتا ہے پہلے دیکھئے منیش سیسودیا نے اپنے فون کو لے کر گول مول جواب دیئے اور آروپ لگے کہ سیسودیا نے دو فون توڑ دیئے بار بار فون بدلے یہ بھی آروپ لگا ای ڈی کو منیش سیسودیا کہ کچھ فون میں سیم کسی اور کی ملی تھی جبکہ کچھ فون ملے ہی نہیں مطلب وہ فون گائب ہو گئے اور کچھ فون فارمیٹ کیے جا چکے تھے پھر شراب گھٹالے کی ایک اور آروپ لگتا نے اپنا فون فارمیٹ ہو جانے کی بات ای ڈی کو کہہ دی فون فارمیٹ ہونا مطلب اس کو پھر سے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دینا لگتا نے بھی اپنے نو میں سے صرف چار فون ہی ای ڈی کو سوپے تھے جبکہ باقی فون کو لے کر کچھ ٹھوز جانکاری ای ڈی کو نہیں دی گئی کے کبیتہ کے ایک فون کی فورنسک جانچ میں پتا چلا کہ فون کا ڈیٹا اسی ہی مہینے کی گیارہ مارچ کو گیارہ تاری کو یعنی گیارہ مارچ کو فارمیٹ کیا گیا تھا جس دن ای ڈی نے کے کبیتہ کو سمن کیا تھا یعنی سمن گیا اور فورنسک جانچ کہتی ہے کہ اسی دن فون فارمیٹ ہو گیا کے کبیتہ اپنے جس ایک فون کا استعمال کرتی تھی اس کا فیس ٹائم واتسپ ڈیٹا بھی ڈیلیٹ ملا ہے اسی طرح سے ایک کیابینٹ نوٹ بھی گائب ہے ای ڈی نے اروند کیج ریوال سے اس کیابینٹ نوٹ کو لے کر بھی پوستاج کی ہے جسے ایک سائز ڈپارٹمنٹ نے تیار کیا تھا اور اٹھائیس جنوری دوہزار اکیس کو کاؤنسل آف منسٹرز کے سامنے رکھا تھا سوتروں کے مطابق یہ کیابینٹ نوٹ گائب ہے جو ابھی تک کئی سرچ آپریشن کے بعد بھی ای ڈی کو نہیں ملا ہے سوتروں کے مطابق اس کیابینٹ نوٹ میں پبلک سٹیک ہولڈر کے سجاب کمنٹس کی سمری اور لیگل اوپینین تھی لیگل اوپینین میں آپکاری نیتی کو نہ بدلنے کے لیے کہا گیا تھا ای ڈی سوتروں کا کہنا ہے کہ جس فائل میں اس کیابینٹ نوٹ کو رکھا گیا تھا اسے سی ایم آواز کے کیمپ آفیس لے جایا گیا تھا سوتروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کیابینٹ نوٹ کو فائل میں لگانے پر منیشتی صدیہ کافی ناراض بھی ہوئے تھے جس کے بعد اس کیابینٹ نوٹ کو نہ ہی ایکسائز عدکاریوں کو اور نہ ہی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو واپس دیا گیا اور اب یہ کیابینٹ نوٹ بھی گائب ہے تو ایسی ایسی چیزیں نکل کر آ رہی ہیں سوتروں کے حوالے سے جو کئی سوال کھڑے کرتی ہیں کہ اجریوال کی ای ڈی کسٹیڈی پر ایک اور بڑی خبر سنیے کیجریوال کی شگر کی بیماری کا دھیان لگاتار ای ڈی کی ٹیم رکھ رہی ہے سوتروں کا دعویٰ ہے کہ پوستاج کے وقت کیلے اور ٹوفی اربند کیجریوال کے پاس رکھے جا رہے ہیں اگر شگر لیول اچانک سے کم ہو جائے تو اس سے نپٹنے کے لیے کیلہ اور ٹوفی اربند کیجریوال کے پاس رکھا گیا ہے کیونکہ جن کا شگر لیول اچانک گرتا ہے انہیں کئی بات ٹوفی کھانے کے لیے کیلہ کھانے کے لیے دیا جاتا ہے پوستاج کے وقت لگاتار ڈاکٹر اربند کیجریوال کے پاس موجود ہیں کیجریوال کا روز شگر لیول چیک ہو رہا ہے کیجریوال کو یہاں تک کی گھر سے کھانا مانگانے کی اجازت ہے اور کہ اربند کیجریوال ای ڈی کی کسٹڈی میں روز گھر کا ہی کھانا کھا رہے ہیں یعنی اربند کیجریوال کا پورا دھیان ای ڈی کی ٹیم رکھ رہی ہے انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو ان کی صحت پر کوئی خطرہ نہ ہو اس کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے کیونکہ اربند کیجریوال کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت ہی بڑی سمسیہ ہے شگر کی اس لیے وہاں پر ہر ایک چیز کا دھیان رکھا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں گھر کا کھانا اربند کیجریوال کھائیں تاکہ ان کی صحت نہ بگڑے اس کا بھی دھیان رکھا جا رہا ہے ادھر کسٹڈی میں کیجریوال پر نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں ادھر باہر آم آدمی پارٹی سڑکوں پر اتر کر روز محول بنا رہی ہے آج آم آدمی پارٹی کے کارکرتہ پی ایم آواز کو گھیرنے کے لیے سڑکوں پر اتر اس دوران ان کی پولیس سے جھڑب بھی ہو گئی آم آدمی پارٹی کے کئی کارکرتہوں اور نیتاؤں کو حراست میں لیا گیا ایک بات دلی سے یہ ریپورٹ دیکھئے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آج بی جے پی نے کیسے کیجریوال کو گھیر آیا ہے ہراست میں لینا شروع کر رہا ہے جو پنجاب سے کارکرتہ آئے تھے ان کو یہاں پہ اب اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو یہاں پہ دیٹین کیا جا رہا ہے کیونکہ دلی پولیس کی طرف سے کہا گیا تھا اگر کوئی بھی کارکرتہ پردرشن کرتا ہو دیکھتا ہے یہاں پہ کسی طریقے کے جلوس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو یہاں سے دیٹین کیا جائے گا لگاتار دلی پولیس انہاؤسمنٹ کری تھی اور اب دیکھئے جو کارکرتہ یہاں پہ پنجاب سے پہنچے تھے ان کو یہاں پہ اب ہراست میں لیا جا رہا ہے ایک ایک کر سبھی کارکرتہوں کو یہاں سے اب لے کے جا رہا ہے دلی پولیس کی تیاری پہلے سی تھی دلی پولیس نے یہاں پہ بسز لگا رکھی تھی اور اب دیکھئے کس طریقے سے یہاں پہ جو کارکرتہ بیٹھ کے یہاں پہ نہارے بازی کر رہے تھے ان کو اب یہاں سے ہٹا جا رہا ہے یہ تصویریں آپ بس کی دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں آپ کارکرتہوں کو کس طریقے سے بھرا گیا اس کی دیکھ رہے ہیں اور یہ تصویریں عام آدمی پارٹی کے پروٹسٹ کے دیکھئے سامنے اگر آپ دیکھیں تو شرٹ فٹی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام جو کارکرتہ جھوٹے تھے انہیں ہٹائے گئے دیکھئے آپ کس طریقے سے بس کی چھت پر چڑھا ہوا کارکرتہ آپ کو نظر آ جائے گا عام آدمی پارٹی ایک کانونی ماملے کو راجنیتک مددہ بنا رہی ہے اور بی جے پی بھی اس کا راجنیتک جواب دے رہی ہے بی جے پی نے بھی کیج ریوال کے خلاف حلہ بول دیا ہے ڈلی میں بی جے پی نیتاؤں نے پردرشن کیا اور کیج ریوال کے ستیفے کی مانگ کی ڈلی کے آئی ٹیو پر بی جے پی نے پردرشن کیا اور اس دوران ڈلی پولیس نے بی جے پی کارکرتہوں پر وارٹر کینن کا استعمال کیا پردرشن کے دوران بی جے پی نیتاؤں نے کیج ریوال کے لیے کیا کہا یہ سنیے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تصویر کون سی ہے جو ای ڈی پر اٹھے سوالوں کے ای ڈی پر سوال اٹھانے والوں کو جواب دیکھتا جیسے سلندر جیان سپنا دے کے آئے تھے کہ میں جیل سے جیل منتری رہوں گا ایسے اروند کے جیوال سپنا دیکھ رہے ہیں ہم نے پہلے بھی پرچند بیروت کر کے سلندر جیان کو مجبور کیا تھا اروند کے جیوال جی کو بھی برشت مکہ منتری کو مجبور کریں گے دلی کی جنتہ آج سندوں پہ ہے اس دلی کی جنتہ کا